اتیق احمد اور اشرف کے ہتیا کرنے والے تینوں آروپیوں سے لگاتار پوچھتا شو رہی ہے ایس آئی ٹی یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اتیق اور اشرف کو مارنے کے پیچھے کا مقصد کیا تھا پولیس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تینوں ہتیاروں نے کس کی سرپرستی میں اتنا بڑا کانڈ کیا پولیس آروپیوں کے گاؤں سے لے کر ان کے جاننے والوں تک سے لگاتار سوال جواب کر رہی ہے مقصد وہی ہے کہ اتیق اور اشرف کے ہتیا کی ساجش جل سے جل سامنے آ سکے پندرہ اپریل کو ان تینوں شوپرس نے اتیق اور اشرف کو گولی مار کر پورے پردیش کو دہلا دیا تھا لیکن اب ان تینوں شوپرس کا سوالوں سے سامنا ہو رہا ہے اور جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس سے معلوم چلتا ہے کہ تینوں آروپیوں نے ایسائیٹی کے سامنے چوکانے والے خلاصے کیے ہیں اتیق اور اشرف کو بے حد قریب سے بھلے ہی لولیش تیواری نے اڑایا ہو لیکن پوشتاج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سنی سنگھ ان سبھی میں بے حد اوگر ہے یہی نہیں اس نے ہی لولیش تیواری اور ارول موری کو اپنے پلان میں شامل کیا مگر جب یہ پوچھا گیا کہ کس کے اشارے پر کیا اور تمہارا آقا کون ہے تو سنی سنگھ نے کہا میرا کوئی آقا نہیں میں خود ایک ڈان ہوں حالانکہ سنی نے قبول کیا کہ وہ گینگسٹر سندربھاٹی سے جڑا ہوا تھا لیکن حمیر پور جیل میں رہنے کے بعد پھر کبھی سندربھاٹی سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی وہیں سوشل میڈیا پر اپنی فالوئن بڑھانے میں جھوٹے لولیش تیواری نے خود کو کٹر وادی ہندو اور پراشورام کا ونشج بتایا ہے پوچھتاش میں جب سوال یہ آیا کہ 6 سے 7 لاکھ روپے کی جگانہ پسٹل کہاں سے آئی تو تیسرے آروپی ارون مور نے اس کا خلاصہ کیا ارون نے قبولا کہ پانی پت کے ایک دوست نے اسے یہ پسٹل دی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنی قیمتی پسٹل ہے اسے بس یہ بات سمجھے آئی کہ اس کے حملے سے کوئی بچے گا نہیں تینوں شوٹرز کے بیانوں میں کتنی سچائی ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے پولیس ہنگا نارکو ٹیسٹ کرا سکتی ہے ہمیرپور کے رہنے بارے سنی سنگھ نے لیکن شروعاتی پوچھتا ج کے بعد دعویٰ کر دیا کہ اس کا کوئی آقا نہیں وہ خود میں مافیا ڈاؤن ہے لیکن جب اس سے اسلحوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے باس جگانہ پسٹل کہاں سے آئی تو اس کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ تو ہمیرپور جیل میں بند سرین بھاٹی کے سمپرک بھر میں تھا لیکن پسٹل کہاں سے آئی یہ ابھی راز اگل نہیں رہا اس بیچ اس آئی ٹی نے باندہ سے شوٹر لولیش تیواری کے تین دوستوں کو پوچھتاج کے لیے حراسط پہ لیا ہے اس آئی ٹی ہمیرپور اور کاسگن بھی پہنچی سنی سنگھ ہمیرپور اور ارون مورے کاسگن کا رہنے والا ہے اس آئی ٹی کو یہ جانکاری ملی کہ کچھ پترکار لولیش تیواری کو یہ ٹریننگ دے رہے تھے کہ کیمرو اور مائک لے کر کیسے جانا ہے یعنی ستیاکانڈ میں ابھی اور کئی نام سامنے آ سکتے ہیں سنتوش کمار شرما اور ارون دوجہ کے ساتھ سمار چاولا ریاغ راج آج تک